بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فکحنا فی الدین وَبِزِدْنِ عَيْلِمًا اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا مَعْفِيًا رِزْكًا دَيِّبًا وَأَنَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمَّ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته تفسیر صورہ علمران مدنی صورت بیس رقوات دو سو آیات پر مشتمل یہ صورت ترطیب کے اعتبار سے تیسرے اور نزولی اعتبار سے ایٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام صورہ علمران اس حوالے سے کہ اس میں ایک جگہ آلِ امران امران کے گھر والوں کا تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے ان کے بیٹھے اور ان کے خاندان کا تذکرہ اس حوالے سے اس صورت کا نام صورہ آلِ امران اس کے کچھ اور نام بھی تفسیر میں موجود ہیں صورہ الکنز کنز کہتے ہیں خزانے کو چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ اور صورہ آلِ استغنا یہ دو نام ہیں اور پھر جیسے ہم نے صورہ الوقرہ کی فضیلت کے حوالے سے وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنئے اور لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از زہراوین دو چمکنے والی صورتیں از زہراوین دو چمکنے والی صورتیں ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائیدان دو بادل یا پرندوں کے دو جھنڈ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی اور ان پر سایا کریں گی تو لہٰذا سورہ البقرہ اور سورہ الامران از زہراوین اور پیچھے بات ہو چکی ہے از زلطانی غمامتانی دو سیاں بدلیاں پرندوں کے دو جھنڈ تو یہ نام ہیں سورہ البقرہ کے یہ پڑھنے والوں پر سایا بھی کریں گی دونے سورتیں اور پڑھنے والوں کے حق میں سفارش اور جھگڑا بھی کریں گی اور قرآن کیسا سفارشی ہے دہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے اور کوئی شافی نہیں ہوگا ایک اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کے سفارشیت نہیں ہوگی سورہ علیمران کے چار جز چار پارٹس ہیں پہلے سے تیسے رکو کے آخر تک یہ وہ جز ہے جو غزوہ بگر کے بعد بازل ہوا چاپتے سے لے کے چھہے رکو کے آخر تک یہ یہ وہ جز ہیں جو نوہ ہجری میں جب عیسائیوں کا نجران کی بستی سے عیسائیوں کا ایک وفت آیا تھا مدینہ تو اس وقت جو آیات ان کے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو آیات ناظر ہوئی تھی چوتھے سے چھہے رکو کا آخر نوہ ہجری میں نجران کے عیسائی وفت کے آنے کے بعد ساتھوے سے باروہ رکو یہ بھی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی آیات اور باروہ زکو سے لے کے آخری بیسویں رکو تک یہ وہ آیات ہیں جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تو لہٰذا بنیادی طور پر سورہ الامران نے غزوہ احد کے حالات پر ایک بہت جامع سا تبصرہ ہے باروہ رکو سے لے کے بیسویں رکو کے اند تک غزوہ احد کے حالات پر ایک تبصرہ ہے آگے چلتے ہوئے آپ لگاتار میں آپ کو بتاتی رکھوں گی کہ قرآن کی کچھ مدنی صورتیں حیاتِ طیبہ کے تاریخی واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کے نازل ہوئی سورہ الامران غزوہ احد پر تبصرہ ہے اور حالات کا بیان ہے سورہ انفال اس میں غزوہ بدر کی روداد ہیں سورہ التوبہ سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کی روداد اور اس کا تذکرہ ہے سورہ احد اس میں غزوہ خندق غزوہ خندق یہاں سے غزوہ حضاب بھی کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور غزوہ بنوک کو ریزہ یہ دو جنگوں کے تذکرہ سورہ حضاب میں ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ حشر سورہ حشر میں غزوہ بنو نظیر کی روداد ہیں تلہیسا حیاتِ طیبہ میں غزوات اور جنگی اس کے حوالے سے مقصود صورتیں نازل کی گئیں ان کے پسمنظر میں تو سورہ الامران میں بنیادی طور پر کس کی روداد ہے؟ غزوہ احد کی اور ہم بہت ڈیٹیل سے غزوہ احد کی روداد اور اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامران میں حروف مقتات ان کی حقیقت پر میں سورہ بکرہ کے آغاز میں بات کر چکی ہوں لہذا اس میں بات دوبارہ نہیں دہراؤں گی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا عقیدہ توہید کا بیان اللہ کی رہدانیت اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات میں سے جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ وَلَلَّهُ آخَد کہدو اللہ ایک ہے اللہ کی وحدانیت و ایمان لانا ذات صفات اختیارات عبادات سب لحاظ سے وہ واحد ہے یہ وہ کلمہ ہے جو عقیدہ توہید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ جو ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت پڑتا ہے انتہائی اہمیت کا حامل کلمہ قلمہ طیبہ انہیں حریف اور اسی تصور پر مشتمل بہت ہی اہم کچھ حریف پر مشتمل کلمہ ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا زمین اور آسمان کا فرق ہے برکل متضاد حالتیں ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہ پڑھنے والا قافر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب اللہ کا پسندیدہ اور نہ پڑھنے والا اللہ کا مبغوظ اللہ کا نا پسندیدہ کلمہ پڑھنے والا این ممکن ہے کہ جنتی اور نہ پڑھنے والا امکان ہے کہ جہنمی اچھا اب صرف غور کریں یہ کلمہ اتنا اہم کلمہ ہے کیا اس کے صرف زبان کی ادائیگی سے یہ سارا فرق پڑھ جاتے ہیں کوئی شخص صرف زبان سے کچھ حروف پر مشتمل کلمہ ادا کرے گا تو یہ اتنا بڑا فرق صرف زبان کی ادائیگی پر نہیں اچھا زبان کی ادائیگی کے بعد اپنا نام بدل لینے سے ایک شخص پہلے کافر ہے اور پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ اپنا نام پہلے اس کا نام مہن سنگھ کا پھر اپنا نام عبداللہ رکھ لیتا ہے پہلے وہ آئین تھی وہ ماغرٹ تھی اور پھر وہ فاطمہ اور زینب بن جاتی ہے کہ صرف نام کی تبدیلی سے فرق پڑے گا نہ کلمہ پڑھنے سے نہ صرف نام کی تبدیلی سے اچھا کہ صرف اپنے حلی اپنے اٹائر اپنے نباس کے فرق سے کہ وہ پہلے ہندو تھی اور وہ پہلے مانگ میں صندھور لگاتی تھی اپنے ماتھے پر بندیا اور طلق سجاتی تھی ساڑھی پہنتی تھی اور اب وہ صندھور اتار کے اپنی بندیا اتار کے ساڑھی اتار کے مسلمان خاتون جیسے لباس پہن لیتی ہے بتائیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے اچھا اس سے آگے چلیں وہ اعلان بھی کر دیتی ہیں اور وہ مرد بھی اعلان کر دیتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں اور وہ جا کے اپنی حکومت کی فہرستوں میں اپنا نام ہندو موٹر لسٹوں میں سے نکال کے مسلمان موٹر لسٹوں میں ڈال دیتا ہے اب فرق پڑ جائے گا کس سے فرق پڑے گا دلوں نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں دلوں کا بدلنا ضروری ہے قلمہ قلمہِ طیبہ قلمہِ توحید یہ قول و قرار ہے یہ وعدہ معاہدہ ہے یہ اعلان ہے جس کے بعد رویے سوچ زندگی کے پیمانے بدل کے رہ جاتے ہیں صرف ظاہریت سے نہیں دل بدل جاتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ اللہ سے وعدہ ہے یہ قول و قرار ہے اللہ سے کہ اللہ تیرے الالہ یہ کہہ دینے کے بعد یہ وعدہ کر لینے کے بعد میں اپنا الہ اور کسی کو نہیں بناوں گی میرا الہ صرف تو ہے میں جسمانی مالی روحانی عبادت تیری اور تیرے لیے کروں گی یہ ہے نا ایوہ کا نابدو پیچھے بات ہو چکی ہے اور لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ میرا کوئی الہ تیرے الہ نہیں میری جسمانی میری مالی میری روحانی عبادتیں مجھے ہمیں قرآن سکھاتا ہے قل اِنَّ السَّلَاطِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دو میرا جینہ میرا منہ میری نماز میرا روزہ میری تمام عبادات اللہ کیلئے اور اللہ کیلئے تو یہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ بندگی صرف تیری کروں گی اطاعت اُبیڈینس بندگی صرف تیری کروں گی اصل میں لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاتا ہے اپنے وائٹ اف ایکشن اپنے اختیار عمل سے سرندر کر دیتا ہے دستبردار ہو جاتا ہے وہ اپنی باغ اپنی رسی اپنی نکل الاغ کو تھما دیتا ہے وہ اعلان کیا ہے یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ میری رسی تیرے ہاتھ میں ہے تو بھیل دے گا تو اڑوں گی تو کھینچ لے گا تو جھٹ جاؤں گی بہیں مرے گا بہیں مر جاؤں گی بہیں مرے گا بہیں مر جاؤں گی روک لے گا رک جاؤں گی یہ ہے لا الہ الا اللہ اپنی مرضی اپنی اختیار اپنی خواہشات سے دست بغدار ہو کے اپنی نکل اللہ کو تھما دینا یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ کہنے والا ایک اللہ کی تلوار چلا دیتا ہے یہ اللہ کی تلوار ہے اور وہ پر کہتا کیا ہے یہ لاکھ تلوار کہنے والا کرتا کیا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اگر میرا نفس میرا بل میرا نفس میرا گھرانا میری برادری میرا معاشیہ میرا ملک ملک اس کے میرے دل کی خواہش میرے گھر والوں کی مرضی میرے برادری کے رسول آپ میرے ملک کے توانین اللہ اگر تیرے احکامات کے مطابق ہیں تو سر آکھوں پہ میں اعتاد کروں گا اور میں ان کو مانوں گی لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے دل کی خواہش ہیں مجھے کہتے ہیں دل مانگے اور میرے دل کی خواہش ہیں میرے دل کی آرز ہوئے میرے گھر والوں کی مرضی میرے برادری کے رسول میرے ملک کے قوانین اگر تیرے احکامات کے ساتھ کلاش کرتے ہیں تیرے احکامات کے ساتھ وہ تو سادم ہے تو میں لاکھے تلوار چلا چکی پھر میں پھر میں ان میں سے کسی کی اطاق نہیں کروں گی یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے یہ قول و قرار ہیں یہ وعدہ ہے جو اگزام کی زندگی کو بدل کے اُدھے کے رکھ دیتا ہے تو سورہ علمران کے آغاز میں عقیدہ توحید کی ترجدید اور ہر قسم کے شرق کی نفی اللہ لا الہ الا ہوا تمہارا الہ صرف وہ ایک ہے اور وہ الہ کیسا ہے کسی ہستی کو الہ بنانے کیلئے پہلی اور لازم صفت کیا ہے الہ القیوم الہ اس کو بناوگے بندگی عطا عبادت اس کے کروگے جو کیسا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے یہ بہت اہم ہے آپ دیکھیں کہ وہ ہستی الہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ایک دار میں تو ہو اور اگلے دار میں نہ ہو تو پھر دات والے دار تو لوگ کس کے اطاعت کریں گے اللہ وہ ہوگا اطاعت اس کی ہوگی بندگی انسانیت اس کی کرے گی جو عباد العباد ہے وہ حضرت اور الہ ماننے کیلئے پہلی چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ کیسا ہونا ضروری ہے الہی القیوم ہونا ضروری ہے الہ اس کو مانیں گے الہ اس کو بنائیں گے جو کبھی ہے اور کبھی نہیں جس کو زمال نہیں جو عبد العباد ہے جو حی القیوم ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کے صفت ہے اس لیے اسے اسم آزم کہا جاتا ہے اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام اس حوالے سے حدیث مبارکہ کی الفاظ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ فرمایا اسم آزم اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام اسم آزم کو تین آیات میں تلاش کرو سورہ بکرہ کی آیت القرسی سورہ لمران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہا کی آیت نمبر ایک سو یارہ ون ہنڈر ان الیون اور تو اب تینوں آیات میں پرکھا جائے تو جو لفظ تینوں آیات میں کامن ہے وہ کیا ہے الہی القیوم تو اسم آزم الہی القیوم ہے یہ اللہ کا سب سے بڑی صفت ہے یہ اللہ کے واحد ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھ کے کس کو الہی القیوم اسم آزم اس کو پڑھ کے جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی یہ قبولیت دعا کے کلمات ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے تھے گھبراہت اور پریشانی کے وقت کی دعا یا حی یا قیوم بی وحمت کا نستغیس نون علیف کی جگہ پکار نہیں کیونکہ جب علیف کہا جائے تو اس دعا کا مطلب ہوگا کہ میں مدد طلب کرتی ہوں اور اگر ہم نون کہیں گے تو جمع کسی کا ہم سب مدد طلب کرتے ہیں آیت نمبر تین اس ارح نے اس حی قیوم رب نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا قرآن کے نزول کا تذکرہ اور یہ قرآن کیسا ہے یہ قرآن جو اس سے پہلے کتابیں تھی ان کی تصدیق کرتا ہے یہ بات میں پیچھے وزہت کر چکی ہوں یہ الفاظ قرآن میں بار ہاں آئیں گے کہ قرآن کیا ہے قرآن پچھلی الہامی اسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کیسے چلدی سے دہرانی پچھے وزہت سے بات ہو چکی ہے یہ تو قرآن سب پر ایمان کی دعوت دیتا ہے قرآن سب پر ایمان کی دعوت دیتا ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص پچھلی الہامی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان بالکتاب مکمل نہیں اور ایمان مکمل نہیں دوسری بات قرآن پچھلی کتابوں کا تذکرہ کرتا ہے سحف ابراہیم ونوسا آتینا باود زبور اور تیسری بات قرآن کی تعلیمات وہی ہیں جو پچھلی الہامی کتابوں کی اقید ایمانیات جنہ جہنم دوز ڈون سکوانین حرام خلال تو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات بھی پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر خاص ایک الہامی کتاب تورات کا تذکرہ تورات پہلے تو تلفظ کو درست کیجئے بہت سے لوگوں کو سنتی تورات کہتے ہیں نہیں صحیح تلفظ کیا ہے بولیں تورات تورات علش ہے یہ نہیں ہے تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اس کو اہد نام قدیم یا Old Testament بھی کہا جاتا ہے اور یہ 39 سے 40 جز یا سی پاروں پر مشتمل ہے جیسے قرآن کی تیس جز ہیں نا تو تورات کے پڑھنے والوں نے اس کے تقریبا 39 سے 40 even 42 بھی کچھ جگہ پہ ہیں اتنی جز پر مشتمل ہیں وال انجیل انجیل یہ وہ آسمانی الہامی کتاب وہی کے ذریعے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی اس کو اہد نام ایک جدید بھی کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ اور اس کے 29 سے لے کر 22 یعنی کچھ فرقے جو ہیں انہوں نے 22 جز اور کچھ نے 29 تک جز کر رکھے ہیں انجیل میں بہت سی الفاظ اور بہت سی باتوں وہ ہیں جو نہیں علاہی کے الفاظ پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ وہ خطبات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو دیتے تھے انجیل دنیا دی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے یہ دونوں کتابیں الہامی کتابیں ہیں لیکن باقی تمام الہامی کتابوں کی طرح اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا اللہ اللہ نے کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہمارے محبوب پرانج الحکیم اور وہ محفوظ ہے اللہ نے پچھلی انہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تا کیونکہ وہ مکمل نہیں تھی وہ جانے نہیں تھی مکمل نہیں تھی پرفیکٹ نہیں تھی اور ہر بعد میں آنے والی کتاب اور تبدیلیوں کا شکار ہو گئی اس لئے ان سے احکامات نہیں لیے جا سکتے پر ان پر صرف ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے دو قسم کی کتابوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا اور اس نے وہ قصوٹی قرآن کو یہاں فرقان کہہ کر پکارا جا رہا ہے الفرقان فرقان مبالغے کی صفتیں فاروقاف فعلان کے وزن پر مبالغے کی حق تک فرق کرنے والا تو قرآن فرقان ہے ایک ایسی قصوٹی ایک ایسا پیمانہ ہے جو بہت زیادہ فرق کر دیتا ہے جس میں حق اور باطل قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے نیکی اور گناہ میں فرق کرتا ہے جائز اور ناجائز میں فرق کرتا ہے حلال اور خرام میں فرق کرتا ہے رب پسند اور رب نا پسند پر فرق کرتا ہے جنت اور جہنم کے راستے میں فرق بیان کرتا ہے تو یہ قرآن ہے جو بہت زیادہ ہر چیز میں فرق کر کے کھول کے نکھار کے فرق کو بیان کر دیتا ہے اس نے فرق نازل کیا جو حق کر باطل کا فرق دکھانے والا ہے آپ جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی اللہ بے پنہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے وَبِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاغِمِينَ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں وہی تو ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اس زمدست حکمت والے کے سوا کوئی الہ کوئی خدا نہیں وہی خدا ہے جس یہ کتاب تم پر نازل کی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان تعریف اس کے نزول کا مقصد اور پچھلی الہامی کتابوں کا تعریف کروایا اب قرآن کا تعریف کروانے کے بعد اگلی آیتوں میں آیت 7 میں اللہ سبحانہ تعالی قرآن نے آنے والی دو قسم کی آیات کا تعریف کروا رہے ہیں سورہ علی بران کے بلکل آواز میں ہمیں سمجھا جا رہے ہیں کہ یہ پہلے تعریف بھی آئی تھی انجیل بھی آئی تھی اب یہ فرقان قرآن ہے اور جب تم یہ پڑھو گے تو اس میں دو قسم کی آیات ہوں گی یہ دو قسم کی آیات کونسی ہیں آیات محکمات ہن ام کتاب و اخر متشابہات دو قسم کی آیات ہیں نمبر محکمات ہیں اللہ کہتا یہی امول کتاب ہے اصل چیز یہی ہے مغز یہی ہے قرآن کا اور پھر اس کے علاوہ دوسری قسم کی آیات جو متشابہات ہیں محکمات سے کیا مراد ہے محکمات قرآن کی وہ آیات ہیں جن کے اندر قرآن کے واضح کلیر کٹ بیانات ہیں جیسے اقاعد کی بات ایمانیات کی بات وہ آیات جن میں اقیدوں کی بات ہے جن ایمانیات کی بات ہے وہ آیات جس میں اللہ کلیر کٹ دو ٹوک احکمات دیتا ہے دوز ڈوٹ اکیم سلات آت سکات اپن الحج وال عمر یہ کیا ہے یہ آیات جس میں کلیر کٹ دو ٹوک احکمات ہیں اللہ کے عوامر عمر دوز اور اللہ کے ڈونٹ نواہی وہ آیات جس میں جنت جہنم کے تذکرے ہیں سزا جزا کا تصور ہے تو یہ وہ ساری آیات جو واضح طور پر حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں یہ تمام آیات جن کے مطلب معنی سمجھ میں آتے ہیں یہ محکمات ہیں اصل قرآن کی بنیاد یہ ہیں اور دوسری آیات کون سی ہیں اخر متشابیات متشابیات شبہ سے ہیں شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے doubt شک confusion تو متشابیات وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے کے باوجود بات میں ایک شبہ سا رہتا ہے جن کو پڑھنے کے باوجود بات کھل کر سامنے نہیں آتی ہے اس کے معنی اس کے مفروم میں ایک شبہ ایک confusion ایک doubt ایک شک رہتا ہے یہ دوسری قسم کی آیات متشابیات ہیں مشتوی آیات جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کچھ مفسرین کے نزدیک قرآن کی متشابیات سترہ ہیں سیونٹین کچھ کے نزدیک نو اور کچھ کے نزدیک صرف پانچ ہیں مفسر میں آپ کو متشابیات کی مثال دوں اللہ نے آیت کرسی میں فرمایا وَاسِعَ کرسی غُسَّمَ وَا تِوَلَتْ اللہ سمجھ تعلیٰ کی کرسی زمینوں آسمانوں سے زیادہ وسیع ہیں چلیں سمجھ میں آیا کچھ یا آ سکتا ہے کچھ ہم اپنی پورے ادراب کے گھوڑے بھی دوڑائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتا اللہ کی کرسی کیسی ہے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے کیا شکل ہے کیا رنگ ہے کیا حییت ہے کیا ساخت ہے کیا شیپ ہے کس چیز کی بنیوی ہے ہم کچھ کمپریین کر سکتے کچھ سمجھ سکتے ہم اس کو اپنے اپنے فہم بھی لینا تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آسکتی تو یہ کیا ہے یہ متشابہات میں سے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کو بنائے اور پھر اللہ نے کیا سم مستوی علی عرش قرآن میں بہت دفعات ہے سم مستوی علی عرش اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا پھر وہی بات اللہ کا عرش کیسے ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے کہا ہے کیا اس کی پوزیشن ہے کیا اس کا رنگ ہے اور پھر اس پر اللہ مستوی اللہ کا پوزیشن پاسچر آٹیچیوڈ وہ سب کچھ کیا ہم سمجھ سکتے ہمارے لئے سب غرب ہیں اور یہ آیت ہمارے لئے ہمیشہ کیا رہے گی مشتوے رہے گی اس کا معنی اس کا مفہوم اس کا میسج ہم اس کو گرپ کر ہی نہیں سکتے تو یہ متشابیحات ہیں اس سے ملتے جلدی قرآن میں اور آیات بھی ہیں لہذا قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں کونسی ہیں مخکمات متشابیحات آگے اللہ نے فرمایا کہ چونکہ آیات دو قسموں کی ہیں تو پھر جب قرآن سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں نا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں اپنی مرضی کے احکامات متشابیحات سے نکال کے اپنی مرضی کے کونسی درائیو کرتے ہیں یہ پہلی کیٹیگری یہ کونسے لوگ ہیں پیڑے دماغ کی لوگ اچھے دوسری کیٹیگری پھر ایک دوسرا گروہ ہے جو علم میں کیا ہے رسخ ہے قرآن دین کی تعلیمات اور احکامات میں رسخ ہیں رسخ کا مطلب کیا ہے رسخ کا مطلب ہوتا ہے گڑا واو نا گڑ جانا دیپ روٹڈ ہو راسخ خون علم وہ لوگ ہیں جن کے ذنوں میں جن کے دماغوں میں جن کے دلوں میں دین کا علم اور فہم رچہ ہوا ہے بسہ ہوا ہے گڑا ہوا ہے دیپ روٹڈ ہے جوڑ پکڑ گیا کیا خیالے یہ بننا چاہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کے علم رسوخ چاہتے ہیں نا اس لئے تو نوٹس پہ نوٹس لکھ رہی ہیں اور ہاتھ دبا رہی ہیں پھر بھی لکھتے جا رہی ہیں اللہ آپ کو اس طرف میں شامل فرما دے تو یہ راسخ ہونا فی العلم یہ کون ہے یہ ٹیرے نہیں ہیں یہ کیسے متشابہات کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں بھی آئی ہم نے کمپریہنڈ نہیں بھی کیا اللہ کیسے مستوی ہوتا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آنا قرآن میں اللہ نے بتا دیا تو بس ہم اس پر ایمان لاتے اللہ نے ان کے بارے میں کمنٹ کیا نصیحت قرآن کی احکمات قرآن کی تعلیمات قرآن کی آیات سے نصیحت اور یاد دہانی کون سے لوگ قبول کرتے ہیں اول ال الباب اول ال الباب کون ہوتے اقل والے قرآن میں ان کا تذکرہ آئے گا اول ال الباب کا تجمع ہے اقل والے سیانے سمجدار دانش مند ہوش مند اصل میں اگر اردو میں آپ دیکھیں لب لباب کا مطلب پتہ ہے کسی چیز کا جو خلاصہ ہوتا نا کسی باب کی جو سمری اور خلاصہ ہوتا نا اس کو لب لباب کہتے ہیں اور باب کی سمری اور باب کی ناٹشل اور خلاصے تک جو شخص پہنج جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہم ریلیشنشپ یاد رہے گی اولو ال الباب کون سے ہوتا ہے جو بات پڑتے ہیں تو فوراً اس کے لب لب کو پا جاتے ہیں اس کے مضمون کو سمجھ لیتے ہیں یہ سیانے لوگ ہیں اچھا اب ساعت میں ساتھ میں دوسری کٹیگری کی دو صفات بتائی جا رہی ہیں اللہ کے ہن سیانے کون ہوتے ہیں اور اللہ کے اللہ کے بندوں میں سے راس خونہ فی علم قرآن اور خدیث کے علم میں کن کو رسوخ اور پختگی حاصل ہوتی ہمارے بلے ہم دونوں کٹیگری ز میں فٹ ان کر جائیں دل کرتے ہے نا اللہ کا پہمانہ دنیا کے پہمانے سے بڑا فرق ہے دنیا میں سیانہ کس کو کہتے ہیں دنیا میں معاشر میں کس کو سیانہ کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کی بڑی سی ڈگری ہے جو بہت مالدار ہے جس کی بڑی سی کوٹھی ہے جو فر فر انگریزی بولتی ہے ہم کہتے بڑی سیانہ ہے بڑی سمجھ دار ہے اللہ کے ہاں سیانہ ہونے کا پہمانہ بلکل فرق ہے اللہ کے ہاں سیانہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے علم راسخ ہے جس کو قرآن اور حدیث کے علم رسوخ اور پختگی حاصل ہے وہ اللہ کے ہاں سیانہ ہے اب پھر ان دونوں کی صفت کیا ہے اگر سیانہ بننا چاہتے ہیں اور رسوخ چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ضروری ہے کجی نہیں کرنی کجی اور ٹیڑڈ نہیں کرنی قرآن میں راسخ بھی وہی ہے اور اکلمن بھی وہی ہیں جو قرآن کی آیات کے ساتھ ٹیڑ نہیں کرتے سیدھا کلیر کٹ دو توک رویہ قرآن کے ساتھ جو سیدھا رہتا ہے سیدھے دماغ سے سیدھے دل کی حالت سے سمجھتا ہے پڑھتا ہے اپناتا ہے اس کو رسوخ بھی ملتا ہے اس کو ٹیڑ اور کجی سے بچائے قرآن کا رسوخ حاصل کرنے کے لیے کجی سے بچنا کیوں ضرور ہے یہ بات بس اوقات میں کیل کی مثال سے سمجھایا کرتی ہوں آپ نے کبھی دیوار میں کیل ٹھونکا کیسے ٹھونکا جاتا ہے کیل ہم ایک میل لیتے اور ہم اس کیل کو دیوار کی اپر سیدھا رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر کس کی ضربیں ہتھاری لیتے اور آہستہ آہستہ اس کے پر ضربیں لگاتے اب اگر کیل بلکل سیدھا ہے دیوار پر اور وہ گارنے والا اس کے پر آہستہ آہستہ ضربیں لگاتا ہے تو سکتے ہیں ایسی ہوتا نا لیکن سوچیں اگر آپ کیل تھونٹے وقت اس کو رکھیں ہی ٹیڑا اس کو بالکل سیدھا نہیں ذرا ٹیڑا رکھیں اور پھر اس کے پر ضربیں لگائیں تو پھر کیل دیوار میں داخل تو ہو جائے گا لیکن کیسا داخل ہوگا ٹیڑا داخل ہوگا اب یہ کیل جو دیوار میں سیدھا نہیں پیڑا داخل ہوا اس کے اوپر اگر کوئی چیز لٹکائیں گے تو کیا ہوگا بزن اٹھائے گی کچھ دیر تو شاید لٹکی رہے گی لیکن پھر وہ کیل بھی اکھڑے گا وہ چیز بھی گرے گی اور دیوار کے پلستر کر بھی بہت سا حصہ کھیر جائے گا اس پر بہت بد نماز سا دھبا رہ جائے ایسے ہی ہوتا نا اب سمجھ میں آیا قرآن کے ساتھ کیسا رویہ ضروری ہے ہم چاہتے ہیں نا اصلا ہمیں اپنے قرآن کے استاد کے حوالے کرنا ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے کرنے کے دا تیڑ نہیں کرنی تجو نہیں کرنی اور اگر ہم سیدھا رویہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ قرآن اور حدیث کا علم داخل ہوتا جائے گا اور پھر انشاءاللہ جب قرآن اور حدیث میں کچھ رسوخ ہوگا تو عامال سوالیہ کا وزن اٹھانے کے بھی قابل ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا لیکن اگر دی ون سے قرآن کے ساتھ ایک تیڑ کا رویہ اختیار کیا ایک کجی کا رویہ اختیار کیا تو شاید کچھ علم داخل تو ہو جائے گا شاید آپ ٹیسٹ اور پریزنٹیشن تو دے لیں گے اس میں کچھ نمبر بھی سوالیہ کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا اور نافرمانی کے بدترین دھبے شخصیت میں اخلاق میں اور معاملات میں نظر آئیں گے اللہ ہمیں بداخل کی اور برے معاملات کے ان بدترین دھبوں سے بھی بچائے ہمیں ٹیڑ سے بھی بچائے ہمیں قجی سے بچائے ہمیں راسخون فی العلم کی صفت میں متصف فرمائے اور ہمیں اولو الباب کی صفت میں شامل فرمائے یہ تعریف کروانے کے بعد آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کجی سے بچنے کی دعا کہ اللہ راسخون فی العلم اور اولو الباب دعائیں کیسے کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ اولو الباب اللہ دن رحمہ انک انت الوحاب کیا اللہ تیرے قرآن کی محفل میں بیٹھیں تیرے قرآن کی تعلیم کی نشستوں میں بیٹھیں تو اللہ ہمارے دلوں میں تیر نہ ڈال دینا ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال دینا یہاں بیٹیں گے خدایت تو ملے گی قرآن کا علم دین میں داخل تو ہوگا لیکن اس دل کو کجی سے بچانا تاکہ ہمیں تیری رحمت سے کیا مل جائے ہمیں ہدایت ملے رحممائی ملے اور قرآن اور خدیث کی تعلیمات میں رسوخ ملے پختگی ملے اور یہ علم ہماری شخصیت کا اور ہمارے مزاج اور اخلاق اور عبادات کے خسن کو سمانے کا ذریعہ بن جائے آیت نمبر نو میں اللہ نے آگے اس کی وجہ بتائی کہ تمہیں ٹیر سے بچنا اور قرآن اور خدیث کے علم راسخ ہو نہ کیوں ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اِنَّقَ جَامِ النَّاس لِيَوْمِن لَا رَعِبَ فِيه اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِف المیاد اللہ ہم تجھ سے دلوں کی کجی سے بچنے کی دعا تجھ سے اولو الالباب کی صف میں شامل ہونے کی دعا تجھ سے راسخ العلم ہونے کی دعا مانتا ہی اس لیے کہ ہمیں پتہ تُنہیں ایک دن لوگوں کو جمع کرنا ہے ایک دن تُن لوگوں کو جمع کرنا اور غم اور اس دن کی ناکامی سے خسارے سے بچنے کے لیے آج ہمیں اس تعلیم میں رسول خطا فرما آج ہمیں کجی سے بچا کے اولو الالباب میں اور مسلمان اور مومنوں کی صف میں ہمیں کامل ایمان اطاف فرما آیت نمبر دس جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہیں انہیں اللہ کی مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کان دے گا اور نہ اولاد وہ دوزخ قائم بن بن کے رہیں گے آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو کونسی دعا اللہ اجرنا من النار اور کتی دفعہ دعا تین دفعہ کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے اللہ اجرنا من النار ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فیران کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا خود چکا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکر لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اللہ محاسب ناخ حساب یسیرہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہیں ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مقلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برات کانا ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک نشانی عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسر سے نبورت آزمہ ہو رہے تھے فرقان کا تذکرہ ہے حق و باطل کا تذکرہ ہے دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے دو قسم کی آیات کا تذکرہ ہے آگے اللہ نے بتایا جو مان لیں گے وہ کامیاب ہوں گے جو نہیں مانیں گے وہ خسارے سے دو چار ہوں گے گویا دو قسم کے انجام وں کا تذکرہ ہے اور ان تمام چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے پھر بدر کے دن کی گواہی میں نے آپ بتایا تھا پہلے سے لے کے تیسری رکوع تک یہ غزوہ بدر کے بات ناظر ایک کرو اللہ کی رہب میں لڑھ رہا تھا یہ کونسا گروہ ہے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ کی وہ مٹھی بھر جماعت اساب بدر کتنے تھے تین سو تیرہ کی نفری اور دوسرا گروہ کافر تھا کونسا لشکر ابو جہل کا مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والا ایک ہزار کا لشکر دیکھنے والے پچھس میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومنوں سے دو چند ہے کتنا تھا تین گناہ تھے مشکین مکہ مسلمان تین سا تیرہ اور مشکین مکہ ایک ہزار اصل خطیار انشاءاللہ صورة نانفعال میں بڑی وضاہ حضر میں آپ کو بدر کی روط بھی سناوں گی مومن گروہ سے دو چند ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصر سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدائے بینہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشید ہے کیا سبق ہے کہ جو حق کو مانتے ہیں حق پر جمتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد اور ان کی فتح اور نصر کا معاملہ فرماتا ہے آیت نمبر چودہ زینا لننا سی حب شہاوات حب شہاوات من النسائی والبنین والقناتیر المقمترط من الزہب والفزت والخیل المصومت والعنعام والحرص ذالک مطاع الحیات الدنیا اللہ فرما رہا ہے حب شہاوات کو میں مزین کر دیا مزین کا مطلب خوش نما کرنا خوش نما کرنا خوبصورت کرنا اٹریکٹیو بنانا حب شہاوات خوب کہتے ہیں محبت کو شہاوات کہتے ہیں دل کی خواہش شہوت دل کی خواہش دل کی آرزو دل کی تمنا خوبصورت شہاوات سے مراد دل پسند چیزیں من پسند دل پسند چیزیں اس سے مراد بنیادی طور پر ہر وہ دنیا کی چیز جو اٹریکٹیو ہے جس کو دل مانگتا ہے جو دلوں کو پسند ہیں دنیا کی اٹریکٹیو چیزیں دنیا کی چیزیں جن کا حسن نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے جن کی محبت دلوں کو اپنی طرف بلاتی ہے مائل کرتی ہے قائل کرتی ہے اپنی طرف اللہ کہہ رہے کہ یہ جو دنیا ہارے لئے مزین کیا ہے اور یہ حب و شہوات دنیا کی اٹریکٹیو چیزوں کی فیرست میں ٹپ آف دل اس کیا ہے نسان عورت ہاں عورت فتنہ ہے عورت حب و شہوات عورت کا حسن اس کا جسم اس کا لمس اس کی محبت اس کی چہت اس کی رغبت وہ کہتے ہیں نا فتنے تین کون سے ہیں زن زر زمین ہے نا اور اس میں بھی ٹپ آف دلسٹ کون سے ہے زن اللہ ہمیں فتنہ نہ بنائے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا اپنے گھر کے لئے اپنے معاشرے کے لئے اللہ اپنے حسن کو خدادار نعمتوں کو جوانی کو طاقتوں کو اپنی نگاہوں کو اپنی لوجتار آواز کو سب قرآن اور حدیث کے حکمات کے مطابق ضبط میں خدود میں رکھ کے باہیا زندگی گزارنے کی توفیق اتاف فرمانا اللہ یہ فتنہ نہ بنانا تو پہلی حبوش حوات میں کیا ہے نساء دوسری چیز دنیا کی اٹریکٹیو چیزیں دنیا کی ٹیمٹنگ چیزیں جن کی حسن نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے بنی بیٹے اللہ دے ہاں اللہ فتنہ ہے اولاد کی محبت میں تو بڑے بڑوں کے ایمان کے جنازے نکل جاتے ہیں آہ اللہ کی شادیوں پہ آکے میں نے دیکھا بڑوں بڑوں کے پردے فسل جاتے ہیں آہ بیٹیوں کو جہیز دینے کے پیچھے ایمان خراب ہو جاتا سنتیں بھول جاتی ہیں اولاد فتنہ ہے اولاد کی محبت اللہ محاسب نا حساب یسیرہ اور کیا والقناتیر المقم طرعت من الزہب والفض سونا چاندی یہ تو ویسی بڑی محبوب ہے میرا خیال اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سونا چاندی نکدی یہ تو ویسی بڑا محب یہ تو ویسی بڑا پسندی ہے نشان زدہ سواریاں یہ نشان زدہ سواریاں اگر جس دور میں قرآن ناصل ہوا اس دور میں تو اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد گھوڑے گھوڑے کچھ لگا پہ اوٹ خچر وغیرہ بھی بہت زیادہ گھوڑے عربوں کو گھوڑے بہت مفیق بھی تھے ان کو پسند بھی بہت بہت ناصل کا گھوڑا کون سی ناصل کا ہوتا ہے عربی ناصل کا گھوڑا عربی ناصل کے گھوڑے بہت ناصل کے گھوڑے ہیں ان کی محبت ہے عربوں کی خیلیل مسلمان نشان زدہ گھوڑے یہ پتہ کیا ہوتے تھے جس سردار کے پاس جس مالدار کے پاس بہت سے گھوڑے ہوتے تھے نا وہ اپنے مال کے اظہار کے لیے اپنے گھوڑوں کی نفری اپنے گھوڑوں کے تعداد کے تعریف اور اظہار کے لیے کس چیز کے لیے اپنے تقبر کے لیے اپنے ریاہ اور اپنے دکھاوے کے لیے کہ میرے اتنے گھوڑے ہیں کہ میرے گھوڑوں کی اتنی تعداد ہے یہ اپنے مال کے دکھاوہ ہے ریاہ ہے نمود و نمائش ہے تقبر ہے اس میں آکے وہ اپنے گھوڑوں کو داغتے تھے موروں کے ساتھ ہر سردار ہر مالدار کے گھوڑوں کو اس کی ایک مخصوص مہر ہوتی تھی جس کے ساتھ داغا جاتا تھا تاکہ جب وہ گھوڑوں کا پلٹیون اور گھوڑوں کا بہت بڑی تعداد جو جب جائے اسی نشان کے ساتھ تو لوگ کہیں اچھا یہ سارے اسی کے گھوڑے ہیں تو یہ خیل المصوما کی محبت تھی نشان زیادہ گاڑیاں جن کے اوپر مینوگرامز ہوتے ہیں کسی کے اوپر آڈی کسی کے اوپر فراری کسی کے اوپر کروزر کسی کے اوپر رینج روگر وہ دور سے چمکتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کونسی گاڑی میں بیٹھا ہو ہے تو یہ نشان زیادہ سواریاں جانور مویشی وال حرس کھیتیاں کتنی زمین ہیں کتنے مربی ہیں کتنی جہدات ہیں کتنی وڈے جاگیر دار ہیں یہ دل پسند چیزیں ہیں اللہ نے حقیقت بیان کر دی دنیا کے دنیا میں رہ جائیں گے اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے آگے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے پاس کیا ہے اس سے بہتر کیا ہے یہ آرزی دنیا کی آرزی چھوٹے سی ناکس چیزیں ان سے بہتر کیا ہے اللہ کے پاس تو باری جن کے نیچے نیرہ چلتی اللہ کے پاس بڑے اچھی ازواج ہے اور اللہ کے پاس اپنی رضا مندی ہے یہ جو آیت ہے آیت نمبر تھوٹین اس کی مختصر سی وضاحت اگر کروں تو ایک مسلمان اور مومن کے لیے دنیا کی زندگی کا گزرارنے کا ایک طریقہ اور اس کا اطدال سمجھ میں آتا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی محبوب چیزوں کی فیرست ہم نے دیکھی اللہ نے کہا ہے کہ خود میں نے تمہاری فطرت میں ان کی ان کا شوق رکھا ہے یہ جو دنیا کی رب پسند چیزیں ہیں جو دنیا کی محبوب چیزیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت ان کی چاہت ان کی رغبت ان کا شوق ان کی دیزائر ان کی تمنہ یہ میں نے تمہاری فطرت میں ڈالی ہے اچھا اب سمجھ لیں یاد رکھئے گا یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں حبو شہوات ہیں یا دوسری دنیا کی چیزیں ہیں مال حکومت عوض اقتدار ان کی خواہش ہونا نمبر بان کیا ان کی خواہش عارض تمنہ دیزائر یہ ہونا یا نمبر دو ان کو حاصل کرنے کی کوشش ایفرد سٹرنگل سعی بار دوب کرنا خواہش ہونا یا حاصل کرنے کی محنت کوشش سعی کرنا حاصل کرنے کے بعد ان کو استعمال کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب حرام نہیں ہیں یہ سب حرام نہیں ہیں نہیں ناجائز ہیں نہیں یہ سب کچھ گناہ ہے نہیں یہ سب منع ہے نہیں مقرو اور نا پسندیدہ ہے بلکہ جائز ہے مباہ ہے جائز ہے allowed ہے permissible ہے حلال ہے بلکہ کچھ حال ہے تو این عبادت ہے اگر ایک تجارت کاروبار کرنے والا رزق حلال کو حاصل کرنے کیلئے میند صحیح کرتا ہے تو یہ رزق حلال کی وجہ سے قیامت کے دن وہ صالحین شہداء اور انبیاء کا درجہ دی آ جائے گا میں پھر بتاؤ دورہ دیتی ہوں یہ جو ساری حبو شہواتنا ان کی خواہش رکھنا to desire to have these things and possess these things ان کی خواہش ہونا ان کو حاصل کرنے کی کوشش مہنہ صحیح کرنا یا حاصل کرنے کے بعد ان کو استعمال کرنا نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ مقرور ہے نہ نا پسند دیتا ہے بلکہ جائز ہے حلال ہے پھر نسبل اور مدہ ہے اور کچھ حالتوں میں پسند دیتا ہے اصل دات یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنا ہے تو حلال اور جائز طریقے سے کرنا ہے حاصل کرنا ہے تو حلال اور جائز طریقے اور رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنے کے بعد استعمال کرنا ہے تو اللہ کی حدود اللہ کی قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے حرام کاموں میں نہیں استعمال کرنا یہ چیزیں حاصل کر لی تو پھر ریا دکھالا نمود نمائش اسراف حرام کاریوں میں نہیں لگانا نافرمانیوں میں نہیں اُلد جانا حاصل کرنا ہے تو اللہ کی حلال طریقوں سے کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے تو حدود قیود اور حلال طریقوں سے استعمال کرنا پھر سب فیق اگر ایک فلسفہ سمجھ لیجئے دو جملوں میں ہماری زندگی میں ایک مسلمان کی زندگی میں نہ تر کے دنیا ہے اور نہ غر کے دنیا ہے دنیا کو چھوڑ کے ان حبو شہوات کو چھوڑ کے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے بھاگ جانے کا تصور نہیں ہے اسلام میں اسے کہہ رہبانیت تر کے دنیا وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے وہ تاریخ دنیا فقیر کیا کیا پوپ اور چورچ کے خادم بن جاتے اسلام میں وہ نے یہ آپ نے فرمایا میری دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہیں دنیا کو چھوڑنا گربار کو چھوڑنا تو جہاد اور حجت اور دعوت اور تبلیغ کرو بس تو نہ ترک دنیا ہے ارہ یہ تو امتحان کے پرچے ہیں مجھے بپائی وہ شاگیت وہ سٹیوڈن جو پرچہ چھوڑ کے واک اوٹ کر جاتا ہے کیا وہ کامیاب ہوتا ہے وہ تو یقینی فیل ہو جاتا ہے ایسے یہ نا اسے تو پرچہ حال ہی نہیں کیا وہ تو پرچہ میز پر چھوڑ کے واک اوٹ کر گیا یہ ہمارے امتحان کے پرچے یہاں کا مال یہاں کے رشتے ناتے ماں باپ بہن بھائی بنینہ نساء یہ سب ہمارے کیا ہیں یہ ہمارے اگزامنیشن کے پرچے ہماری اسائنمنٹس ہیں ہمارے ہوم ورکس ہیں جن لیکن ان میں غرق نہیں ہو جانا انہی کے ہو کے نہیں رہ جانا دوب نہیں جانا اس دنیا میں تقاثر کا شکار نہیں ہو جانا دنیا صرف انہی کے گھنے گھومے گی یہ وہ اعتدال ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کے بعد ریج کرنا ہے خیر و لموری اور ستح ہر معاملے کی بہترین چیز کیا ہوتی ہے اس کی درمیان ناروی اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤ اس سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کی نیچے نہریں بیٹی ہوں گی وہاں انہیں ہمیش کی کی زندگی حاصل ہوگی اور باغوں کے بعد جنت کی نیمت جنت کی نیمت جب اللہ تذکر کرتا تو ازواج کی بہترین صفت پھر کیا ہے کبصورت ماندار کسی بہت بلند خاندان سے نہیں ازواج جس میں اللہ جنت کی صفت بتا رہے ازواج مت حیرت اللہ جعل من المت تخیرین اور پھر جنت کی نیمت کیا ہے رضوان من اللہ اللہ کی رضا من بی اللہ بسیر بل باد یاد رکھنا اللہ بندے کو دیکھتا ہے کہ انہی حبو شہاوات میں غرق کے تو نہیں رہ گیا اور یا ان کو ترک کر کے تو نہیں بھاگ گیا اللہ کی بند کیسے ہوتے اللہ زینہ وہ جو کیسے ہیں بندے وہ کیا کہتے ہیں قولونا ربنا اننا آمنا فغفر لنا زنوبنا وکنا ذا بن نار اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں دعا بندگی کا تقاسہ بھی ہے انت دعا ہو العبادہ اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت کیسے ہے بھئی جب کوئی شخص اللہ کے آگے جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ کی ذات صفات اور اختیارات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے نا مانتا ہے تو اللہ کے پلچان اور ایمان ہوتا یہ تو مانتا ہے تو دعا ایک عبادت ہے اللہ کے بندوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ جھولی اس کے آگے پھیلاتے ہیں اچھا آیت مومن کا ماضی حال مستقبل کیسے ہے مومن کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے حال میں ہم نے کیا کیا ہمارا پریزنٹ ہمارا حال ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ٹیر نہیں کر رہے ہیں ہم ایمان لارے ہیں مومن کا حال قرآن کو سننا سمینا کے بعد اٹھانا کرنا نہیں تھا جب علم نہیں تھا جب راسخ ہونا فی علم نہیں تھے تب تک کمیا ہوئی تب تک کتا ہوئی تو پیچھے کا کیا کرنا فَقْفِرْ لَنَا اللہ پچھلے بخش دینا اور آگے کا کیا کرنا وَقِنَا عزَابَ النَّار یہ ہے ایک مسلم اور مومن کا حال ماضی مستقبل حال ایمان اور اصلاح ماضی استغفار مستقبل فکر آخرت بہت خوبصورت سا تعلق ہے اللہ ہمیں یہ تینوں تعلق اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے حال میں ایمان لاکر اصلاح کرنے والا بنا تسکیہ ہم سب کے لئے ممکن بنا ماضی کے لئے استغفار کو قسر سے اپنا معمول فکر آخرت کے جذوات سے آشنا کر دے یہ وہ بندے اللہ کے بندے مومن متقی جنت ہی کیسے ہیں آگے صفتیں دیکھئے ایک تو متقی اور عبادت گزاروں کی ہم نے دعائیں دیکھی اور پھر اللہ کے بندوں کے اگلی صفات کیا ہے السابرین اللہ کی بندگی کرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے اللہ کا حکم سنتے ہیں اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ان کو جسمانی مالی روحانی سوشل سائکلاجیکل اکنامک جو تکلیفیں آتی ہیں کیا کرتے ہیں سبر سے دھتے رہتے ہیں پریشانی کا شکار نہیں ہوتے سبر کرتے ہیں اطاعت میں جمع رہتے ہیں کیسے سچے دل سے پورے سچے دل سے اللہ کے سچے اقامات کی اطاعت کرتے کیسے کرتے ہیں والقانتین فرما برداری کرتے ہیں سچے اقامات کی اور اللہ کی اطاعت کر کے کیا کرتے ہیں والموفقین جنت کے طلب گار جنت کے لئے خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد دن کی سرگرمی دیکھ لی اللہ کے بندوں کے دن دیکھ لی کیسے ہیں سبر صدق قموط انفاق اطاعت خوبصورت دن کوئی گناہ نہیں نیکیوں کامبار لیکن راتیں کیسے گزارتے ہیں دیکھیں والمستغفرین بالاسخار اتنی بہترین دن گزارنے کے بعد سبر کے ساتھ صداقت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ لی اللہ فل اللہ خرچ کرنے کے باوجود راتیں کیسے گزارتے لمبی سو کے نہیں گزارتے اپنے جسم اور اپنی آپ کا حق دینے کے بعد سہری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں سہری کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں کیونکہ انکو سچے نبی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ سلم کی سچی حدیث کے الفاظ کا علم رات کی آخری تہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی ہے کوئی جو اپنی جھولی پھلائے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو اپنی حاجت بیان کرے میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے سارے گناہ پخش دوں اس لیے یہ مستغفرین بالاسار اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے اللہ نے خود ہی گواہی دی کہ اس کے خدا اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں اور یہی گواہی فرشتے اور سب اہل علم بھی دیتے ہیں وہ انصاف پر قیم ہے اس زبدست حقیم کے سوا کوئی الہ نہیں اور کیا ہے آیت نمبر نائنٹین اندین عمد اللہ الاسلام اس میں کوئی شک شبا ہے نہیں کوئی ڈاؤٹ کنفیوزن ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے دین کا مقب کیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتھکس آیت میں اللہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک واحد قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی ہے اسلام فرما برداری اللہ کے بتائے طریقوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں مسلم بن جاؤ اوپاد گزار بن جاؤ یہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے قابل قبول کا مطلب کہ قیامت کے دن وقی ذابطہ قبول کیا جا گا نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے جنرل کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے گا لیکن اس دن سے حد کے جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر لی ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہیں ان کا طرز عمل اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہیں نے علم آجانے کے بعد ایک دوسر پر زیادتی کرنے کے لئے ایسا کیا اور جو اللہ کے احقامات اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے گا تو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ حساب حساب یسی رہ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کہ تم نے بھی اس کے عطاعت اور بندگی قبول کی اگر کی تو رہی راز پا گئے اللہ اہدن سرات المستقیم اور اگر اسے مہمورا تو تم پر صاف پہچا دینے کے ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے جو لوگ اللہ کے احقامات اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خدمت خلق میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لئے اٹھیں تو ان کو دردناک سزا کی خوش قبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں سورہ لمران کی اس آیت میں آیت نمبر اکیس میں انجام بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو نبیوں کو اور نبیوں کے پیروکار وارثوں کو ستاتے اور قتل کرتے نبیوں کے وارث کون دین کے دائی دین کے دائی دین کے مبلغ دین کے محافظ جو دین کو لوگوں تک پہنچ جاتے ختم نبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اب یہ کام کس کو پہنچ آنا ہے انبیاء کے وارثوں نے انبیاء کے جانشین وں ہیں ہیں کو بترین عذاب دیا جائے گا سورہ لمران کی آیت یہ بتاری اور حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیامت کے دن سخت ترین عذاب کس کو خوکا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جس نے کسی پیغمبر یا اچھی بات بتانے اور بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا ان کو سخت ترین عذاب ہوگا ہر دور میں ایسا ہوا ہر دور میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو ستایا گیا مارا گیا پیٹا گیا جلا گیا کیا خیال ایسے ہے کیا نہیں حیات طیب میں آلی یاسر آپ نے فرمایا آلی یاسر سبر کرو جنت تمہاری منتظر پہلی شہیدہ اسلام سبر کرو غز سنیہ رضی اللہ عنہ حضرت حبیب بن زہد انساری حضرت خبیب بن عدی مارے گئے اور پھر جسم کا ایک تکڑا کر کے قتلوں کی شکل میں گرایا گیا زبان پر قلمہ حق جاری رہا جن لوگوں نے یہ ظلم کی اندھیر نگری مچائی ان کو بدترین عذاب دیا جائے گا لیکن ہر دور میں اگر آج کی اس دور کی تاریخ اور آج کے پہلے کچھ دہائیوں کے تاریخ وں کے دیکھ تو کیا خیال ہے یہ ظلم کبھی ختم ہو گیا ظالم آج حماس کی تحریک فلسطین میں حماس کی تحریک کے شیخ احمد یاسین شیخ احمد یاسین رحم اللہ روح روان تھے اور بانی تھے حماس کے 99 years کے بزرگ تھے فالج زیادہ تھے جسم میں حرقت نہیں تھی ویل چیئر پر تھے اپری تحریک چلاتے تھے شیخ احمد یاسین 99 years کا ایک بزرگ ضعیف مکمل زوف اور برہاپے کے باوجود فالج زدہ ویل چیئر پر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا ان کو اوپر سے ہیلیکاپٹر سے بومبنگ کر کے زڑک پر شہید کیا گیا تھا یہ شیخ احمد یاسین ہے حماس کے اخوان المسلمون مصر میں حسن بننا شہید اخوان کے بانی حسن بننا شہید کو شہید کیا گیا اور کیا ورود داد کبھی پڑھئے گا متعلق شوق بھی ضروری پیدا کریں پھر اسی طرح اخوان المسلمین کے بہت بڑے مفسر قرآن فی ظلال قرآن لکھنے والے سید قطب شہید سید قطب شہید وہ ہیں جنہیں مولانا مودودی رحم اللہ کی تفہیم القرآن سے موٹیویشن لے کر فی ظلال قرآن لکھی بلکل ملتا جلتا مضمون اللہ آپ کو زندگی میں مولد دے تو تفہیم القرآن کے مطالعے بعد فی ظلال قرآن ضرور پڑھئے گا فی قفص انشاءاللہ لائبری کھلتی ہے تو آپ کو یہ کتابیں میرا خلق ویسے میں انتظامیاں سے ریکویسٹ کروں گی کہ رودابق قفص کے تو دو تین ویلیومز لیکن بچیوں کو دے دیں تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے رستے میں چلنے والی وہ خواتین آج بھی موجود ہیں اور کیسے کیسے ظلم کی اندھیر نگری کے اوپر وہ سبر کرتی ہیں اپر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تاکہ آپ کے لئے یہ مشن آسان ہو جائے اور تحریک کا یہ تصویر ذہنوں میں راستے خروج جا کر بھی ہو جائے تو یہ وہ سارے کے سارے لوگ اور جو سب کچھ پھر سریعہ میں ہو رہا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو سب کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور یہاں پھر وہ حسینہ واجد جو جماعت اسلامی کے میرے بڑے محترم بھائیوں کے ساتھ حسینہ واجد بنگا دیش میں کر رہی ہے یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے لئے قرآن کی ایسائیت میں بہت بہت حیبتناک وعیب بتا دی گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اللہ سبحانہ تعالی مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ مجاہدین اسلام کی آنک فرما ان کو نصر پتا فرما ان کے جسم ان کی ہڈیوں ان کے گوشت ان کی کھال ہی نہیں ان کی تحریکوں کی بھی حفاظت فرما ان کی آنت فرما اور اسلام کی سربلندی میں ان کی کوشش ان کو قبول فرما برکتیں عطا فرما اور اللہ ان کو بڑھوتی عطا فرما آیت نمبر ٹوئنٹی ٹری تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں وہ کتاب کی علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا کیا حال ہے انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلائی جاتا ہے تاکہ وہ ان کے دوران فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلے تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے وہ پھیر جاتا ہے ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی فون پڑی یہ بات میں بہت وضاحت سے سورہ بکرہ میں بیان کر چکی ہوں یہ کس کا کہنا تھا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ان کا من گھڑک تصور تھا عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا اور سولی چڑھائے جانے جو قربانی انہوں نے دی تھی وہ پوری عیسائی عمت کی طرف سے قفارہ ہو گئی اور یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جو صرف چالیس دن بچڑا جائے گی وہ کہتے آتش دوزخ تو ہمیں چھوے گی بھی نہیں ہاں اور اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملی بھی تو بس چند روز اللہ نے تبصرہ فرمایا ان کی خود ساخت حقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط خیمیوں میں ڈال رکھا میکر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقین ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا آیت نمبر ٹوئنٹی سکس قل اللہ ممالق الملک تقت الملک من تشاء و تاز الملک من تشاء و تعز من تشاء و تزل من تشاء بیدق الخیر انک على كل شئی قدیر بہت خوبصورت اور بہترین دعا کل کہہ کر سکھائی گئی کہو تم کہا کرو تم یہ دعا مانگا کرو کیا دعا اے اللہ تو مالک الملک ہے تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اللہ آج اس قرآن کی تعلیم کے نشست میں ہم تیرے قرآن تیرے فرقان کے الفاظ دے کر اپنی جھولیاں پھیلا رہی ہیں اللہ آج ہماری بھی توا قبول فرمانا اللہ تو مالک الملک ہے اللہ تو احکم الحاکم ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ رب العزت پھیلی ہوئی جھولیوں کی ناج رکھ اللہ ہماری حکومت اور عوضے اس ریاست کی حکومت اور عوضے بھی ایسوں کے حوالے کر دے جو حامل قرآن ہو اللہ میری اس مملک خدادات کی حکومت ایسوں کے حوالے کر دے جو حامل قرآن ہو جو عالم قرآن ہو جو عامل قرآن ہو اللہ ایسوں کو حکومت عوض اقتدار سومت دے اللہ جو نمازوں کی امامتیں کرانے والی ہو اللہ جو حافظین قرآن ہو جو محافظین شریعت ہو جو تیرے دین کے دائی اور مبلغ ہو جو تیرے قرآن کو سینوں سے لگانے والے ہو جو قرآن سے محبت کرنے والے ہو جو حدیث سنت کے شہدائیں ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے محبت کرنے والے ہو اللہ ہماری حکومت ہمارے عوض ایسوں کے حوالے کر دے اللہ تو چھین لیتا ہے ایسوں سے حکومت جسے تو چاہتا ہے اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت عوض چھین لیتا ہے اللہ اس ریاست کی حکومت ہے ایسوں سے چھین لے جو خمی صدق ترین ہے اللہ حسوس حکومت عوض چھین لے جو خائن ہے جو چور ہے جو لتیرے ہے جو داکو ہے اللہ جو جھوٹے ہیں جو زانی ہیں جو شرابی ہیں اللہ جو نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ جو نہ نماز کو پڑھتے ہیں نہ زقاة کو سمجھتے اور ادا کرتے ہیں اللہ حسوس حکومت چھین لے ایسے حریصوں سے ایسے بخیلوں سے ایسے بہئی ایمانوں سے ایسے قرآن سے محروم سے اللہ اپنی حکومت چھین لے اللہ تجھ چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے اللہ تجھ چاہتا ہے تو مععز ہے اللہ تجھ چاہتا ہے عزتیں اللہ حسوس کو عزتیں اطاف فرماء جو قرآن کو اپنا نظام بنانا چاہتے جو قرآن کو اپنا آئین بنانا چاہتے جو قرآن کو نظام حکومت اور نظام دستور بنانا چاہتے ہوں اللہ حسوس کو عزتیں اطاف فرماء ایسے کو حکومت عوض اقتدار اطاف فرماء میری ہمنے والے ہو جو پاکستان کو جو پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے والے ہو جو محمد عارضی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے والے ہو وَتُوْ ظِلُّنَنْ تَشَاؤُ وَاللہُ ان کو ظلیل کرتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے اللہ ان کو ظلیل کر دے اللہ ان کو رسوہ کر دے اللہ ان کو مٹا دے جو میرے ملک رازوں کے صحبے کرتے ہیں جو میرے ملک کی تجاریوں کو لوٹتے ہیں جو میرے ملک کی سرحدوں کے صحبے کرتے ہیں جو میرے دشمنوں کے ساتھ اللہ ساز باز کرتے ہیں جو میرے ملک کی سرحدوں کو کمزور کرتے ہیں جو میرے میرے ملک کی بہران کی وجہ بن گئے ہیں اللہ ان کو ظلیل اور رسوہ کر دے تُوْ یَدَقَ الْخَيْرِ اِنَّا قَالَا كُلِّ شَيِّنْ قَبِيرِ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے تو ہر بھلائی اور برقت دینے کے قابل اور لائق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ملک شدید بہران کا شکار اللہ ہر قسم کے بہران کا شکار ہے اللہ معاشی مالی بہران کا شکار ہے الکا فرقہ واریت کا شکار ہے اللہ دشمنوں کے حملوں کا شکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات بہت بکڑ چکے اللہ بہران بڑا شدید آ چکا لیکن اللہ تو تو ہر چیز پر قادر اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہماری بگیڑی بنا دے اللہ ہمارے حالات کو سوار دے اللہ میرے ملک کو ہر بہران سے نجات عطا فرما دے اللہ میرے اس پیار پاکستان کو ہر بہران سے ہر فتنے سے ہر فرقہ واریت کی آگ سے اللہ نجات عطا فرما اللہ بہترین حکمران عطا فرما دے اللہ بہترین حکمران عطا فرما دے اللہ ہمیں وہ دور صدیقی لوٹا دے اللہ ہمیں دور فاروقی واپس پلٹا دے اللہ ہمیں بہترین دیندار اسلام حکمرانوں کے انتخاب کی تفیق اور ان کی پہچان عطا فرما دے یار خمر راخمین اپنے پیارے ملک کے لیے جو جھولیاں بھیلاتے ہیں لہن دعاوں کو قبول فرما اللہ میرے اس خطے کو اسلام کا قلعہ بنا دے اللہ اس خطے کو اسلام کا قلعہ بنا دے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نفاذ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ جس مقصد جس وعدے کے تحت تجھ سے یہ خطہ مانگا تھا اللہ وہ وعدہ میری قوم کو یاد رکھنے کی تفیق اتا فرما اللہ ہمیں نفاذ اسلام کی کوشش کرنے کی تفیق اتا فرما ہماری ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس خطے پر نفاذ اسلام کی بہار دکھا کہ ہمارے دل اور آنکھوں کو تھنڈا کر دے رَبَّنَا تَقَبْل مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيُّ لَلِيمِ وَتُبْعَ لَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ آمین سُمَّمِ آیت نمبر ٹوئنٹی سیون تُولِجُ اللَّهِ لَفِ النَّهَار اللہ کہتا ہے کہ تُو دن کو رات کو دن میں پروتا والے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اللہ تُو رازق ہے رزق کے کنجیں تیرے قبضے میں ہیں اللہ مَقْفِنِيَنْ حَلَى لِكَانْ حَرَامِكْ وَأَغْمِنِي بِفَضْ لِكَانْ مَنْ سِوَاكْ یا رازق سب کر اس کے حلال اطا فرما دے اللہ سب کر اس کے حلال اطا فرما اللہ عزت سے احبرو سے سخولت سے اطا فرما اللہ ہمارے گھر کے مردوں کی مدد فرما اللہ رہنمائی فرما اللہ ان کی کوششوں کابشوں میں ان کی صحیح میں برقت اطا فرما اللہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو ترقیہ کامیابیاں اطا فرما اللہ ان کو برقتیں ان کے مال میں اطا فرما اللہ جو ملازمتیں تو تجارتیں کاروبار سنتیں اللہ کسی شکل میں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما کاروباروں میں برقتیں اربل ہوتیاں اطا فرما اللہ ان کو اس کے حرام کی پہچان اطا فرما اللہ ان کو لکمہ حرام سے بچنے کی توفیق اطا فرما اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو لکمہ حرام سے بچا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قراہت عطا فرما اللہ اس سے اشتناب سب کے لئے ممکن اور آسان بنا اور اللہ تو جتنا رزق دے اللہ اس میں ہمیں توقل، قنات، سادگی کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اللہ نے بہت خوبصورت دعائیں آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس میں سکھائیں اور پھر اللہ نے کہا اپنی بگڑی کو سمارنے کے لئے اپنی ڈوبتی نئیہ کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو بہران سے نجاب کرنے کے لئے صرف دعائیں نہ مانگو ایک اور وصول بھی یاد رکھنا وصول کیا ہے؟ آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ لا يتخذ المؤمنون القافرین اولیاء من دون المؤمنین یہ حصول بھی یاد رکھنا اسلامی ریاستوں کو اسلامی گھروں کو اسلامی معاشوں کو اسلامی افراد کو ہر سطح پر ان کی کامیابی اور ان کے خسارے سے بچنے کا ایک حصول بتایا جارہے گمراہی سے بچنے کا حدایت پانے کا حصول بتایا جارہے اور حدایت کے راستے پر استقامت سے چلنے کا طریقہ اور ذاتہ سکھایا جارہے کیا کہا جارہے مومنوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا کیا نہ بناو ولی نہ بناو عقیدہ ویلا ولاوت کس سے ہوگی انسانی تعلقات کے بارے میں رہنمائی اور گائیڈنس دی جاری آج بنیادی سا تصور بتاؤں گی آگے اتنی بنیادی بات پھر پھر نہیں دہراؤں گی انسانی ناتے رشتے تعلقات اور انسانی ہیومن ویلیشنشپس چار قسموں کے ہوتے ایک سوسائیٹی میں ایک ماشرین انسان ملجھوکے رہتا ہے اپنے جو ہیومن ویلیشنشپ اور انسانی تعلقات ہیں وہ چار قسموں کے ہوتے ہیں دور کے تعلق سے سب سے مزدیک کے تعلق کی طرف آتے ہوئے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے قسم کا تعلق معاملات معاملات یہ وہ انسانی تعلق ہے جو روز مرہ زندگی میں چلتے پھرتے ہوتا ہے آپ ایک کپڑے کی دکان پہ گئیں آپ نے آپ گہک ہیں وہ دکاندار ہے کوئی بات چیت ہوئی کوئی لیم دن ہوئی یہ کیا ہے یہ معاملات آپ ایک بس کے سٹاپ پر ائرپورٹ پر بیٹی ہیں ساتھ ایک سواری ہے وہاں پہ گفتگو سلام انٹریکشن کانورسیشن اس کے بعد زندگی کی راہیں الگ الگ ہیں جدہ جدہ ہیں تو یہ کیا ہے یہ معاملات ہے بچے کو سکول سے لینے کے لیے گئیں وہاں پہ کوئی ساتھ ماں بیٹھ کے کسی اور بچے کی کوئی چاکی دار کوئی پھل والا کوئی دکاندار تو یہ جو روز مرک ٹیلنگز ہماری ہلکی پھلکی اور لائٹسٹ فارم آف میچرل علیشنشپ کی ایسے معاملات کہتے ہیں یہ پہلی ڈگری اس سے ذرا زیادہ قریبی تعلق ذرا سا زیادہ قرب کا تعلق ادلا ہے مدارات مدارات کب کرتے ہیں خاطر مدارت کس کی کرتے ہیں مہمان کی تو مدارات وہ تعلق ہے جو جب ہمارے گھر کوئی مہمان بن کے آ جاتا ہے کوئی ساتھ بھی گانا بھی ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے تو مہمان ہوتا ہے اس کی توازو اس کی خاطر اس کی آو بھگت کی جاتی تو یہ پہلے سے ذرا سا قریبی تعلق ہے اس کو مدارات کہتے ہیں یہ دوسرے قسم کا تعلق سمجھ میں آ گیا پہلا کیا تھا بولیں معاملات دوسرا مدارات اب تیسرا تعلق مواسات مواسات کا تعلق ہے خدمت خل کا تعلق درد دل کا تعلق کسی کو بھوکا بیکنے ہیں تو دل تڑپ تک ہلا دیتے ہیں کسی کو پیاسا دیکھتے ہیں پانیوں اس کو پلا دیتے ہیں کسی بیمار کا علاج کر دیتے ہیں سڑک پر کوئی زخمی پڑھا ہوئے اس کو اٹھا کے ہسپتال پہنچا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے درد دل ہے خبرگیری ہے درد دل ہے کسی کا دکھ بانٹنا کسی کی مدد کرنا کسی کی معابنت کرنا کسی کو ہیپ آٹ کرنا یہ سب تیسری قسم کا ہیومن ریلیشنشپ ہے اس کو مواسات کہتے ہیں چوتھے قسم کا ہیومن ریلیشنشپ یہ سب سے گہرا ہے سب سے قریبی ہے دلی تعلق ہے موالات اور وہ جس کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں تعلق کو کہتے ہیں موالات اور وہ شخص جس کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں اور اس کو ولایت کہا جاتا ہے یہ ولایت کا تعلق کیا ہے موالات کیسے ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے کچھ صفات دیکھ لیجی ولی وہ شخص ہوتا ہے جس کی محبت دل میں گڑ گئی ہوتی وہ کہتے ہیں نا کھب گئی ہوتی سمجھ آگئے بات کی ولی وہ شخص ہے جس کی محبت دل میں رچی بسی گڑی اپو ہوتی محبوب اور نمبر وان دوسری بات وہ جب اتنا محبوب ہے اتنا پیار ہے دل میں بستا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم اپنے راز و نیاز شیئر کرتے ہیں اپنے سیکرٹس اس کو کہتے ہیں بطانت کا معاملہ بطانت راز و نیاز بھید سیکرٹس شیئر کیا جاتے ہیں اور شیئر کر کے کیا کیا جاتے ہیں اس سے مشورہ لی رہ جاتے ہیں مشاہ و رات کی جاتے ہیں کیانسلنگ کیانسلنگ پھر اس کو کوپی کرتے ہیں اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اس کو کپی کرتے ہیں اس کی طریقے اپناتے ہیں جیسے وہ کھاتا ہے جیسے وہ پیتا ہے جو وہ پہنٹا ہے جیسے وہ سوتا ہے جیسے سالگرہ جیسے خوشی جیسے گھنی اس کو کپی کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں یہ چوتھی چیز ہے اور پھر پانچمی اس ریلیشنشپ کی پانچمی بات کیا ہے کہ جیسے وہ اپنے فرصت کے اوقات گزارتے ہیں اپنی انٹیٹینمنٹ اپنا دل بہلانا اپنی دل جوئی کوئی فلمیں ٹی وی ڈرامیں نا چکانہ موسیقی جیسے جیسے وہ اپنی دل جوئی اور انٹیٹینمنٹ کرتا ہے اس کی انٹیٹینمنٹ کے طریقے تو تھیٹر جاتا ہے سینما ہال جاتا ہے یہاں وہ مسجد جاتا ہے قرآن کی کلاس میں جاتا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی فرصت کی اوقات کے طریقوں کو ہم بھی شیئر اور اڈاپٹ کرتے ہیں سمجھ میں آگی بات ہمیں پھر دور آ رہی چار یومن علیشنشپس نمبر ون معاملات مدارات موسات یتین چوتھی موالات موالات جب ہوتی تو اس کو کہتے ہیں سوالائیت ہے اس شخص کو کہتے ہیں وہ ولی ہے ولی کون ہوتا ہے گہری محبت پانچ چیزیں بتائی ہیں میں نے ولی کی گہری محبت بھیت سیکرٹس راز و نیاز بتانت مشاورت اور کانسلنگ پھر اس کے بعد اس کو کپی کرنا اور اس کی طرح کے فرصت کی اوقات کی انٹرٹینمنٹ کے طریقے اڈاپٹ کرنا یہ پانچ کریکٹریسٹکس ہیں ولیت کی اچھا اب اصل بات سمجھے کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے قرآن حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے ایک مسلمان پہلے تینوں قسم کے انسانی تعلقات سب سے کر سکتا ہو نہیں پہلے لکھیں کر سکتا پھر کٹیں کر سکتا ہو نہیں کرنے ہیں کیسے حسن اخلاق سے حسن سلوک سے حسن معاملات سے ایک مسلمان کو یہ پہلے تینوں معاملات موساط مدارات مسلمان اپنے سے پرائے سے مسلمان سے کافر سے فاسق سے منافق سے ہندو سے بدمت سے سکھ سے عیسائی سے یغودے سے کر سکتا نہیں مسلمان نے یہ پہلے تعلقات حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات سے کرنے ہیں اور میں آپ کو کوئی لیوریج نہیں دے رہی میرے ان الفاظ میں تبدیلی مت کیجئے گا کیونکہ الفاظ میں تبدیلی آگے تو حکم کی نوعیت بدل جائے گی ایک مسلمان ہر قسم کے فرقے ہر قسم کے گروہ ہر دین کے بندے سے یہ تین کام کرے گا کیوں کیونکہ یہ دعوت دین کا ایک ذریعہ ہے بھائی اگر ایک مسلمان نون مسلم کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ ریلیت کرے گا تو یہ تو دعوت دین کا ذریعہ تم جائے گا اس کو اسلام کی طرف قائل مائل اگر ریلیت ہی نہیں کرے گا تو دعوت اور تبلی کیسے کریں گے خاکوگی دعوت اور تبلی لیکن اگر مسلمان ان کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آگا اچھے معاملات کے ساتھ ریلیت کرے گا تو پھر یہ ایک خاموش دعوت دین اور ان کو اسلام کی طرف انکاریج اور مائل اور کائل اور کنونس کرنے کا ذریعہ بنے یہ مسلمان یہ قرآن دوسری ظاہر ہے مسلمانوں نے اپنی زندگی کی ترقی اور دنیا کی دور میں ان سے سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے ان سے کاروبار بھی کرنے ہے لین بین بھی کرنا بزنس بھی کرنی ہے ٹریڈ بھی ہوگا انڈسٹری بھی ہوگی ٹرانزیکشن بھی ہوں گی امپورٹس بھی ہوگی ایک سپورٹس بھی ہوگی تو ہمیں اپنی ترقی کی بھی سب کل ضروری ہے لیکن یہ جو آخری تعلق ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے تین تعلقات ہم سب کے ساتھ ہمیں کرنے ہیں یہ میری اپنی رائے نہیں ہیں ہمیں اسوہ نبی صلی اللہ والی سم سے نمونے ملتے ہیں حیات تیبہ کے واقعات ملتے ہیں جب مکہ میں کہت جب مکہ میں کہت ہوا تو نبی صلی اللہ مدینہ سے غلنہ بھیجتے تھے مواسات میں یہ تو اور کیا مدینہ کے مسلمانوں کا مواسات ہے نا کہ وہ مکہ سے نکالنے والے ظالم اب کہت سالی کا شکار ہوں مکہ والوں کو مکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھیجتے تھے اب جب سمام نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مکہ والوں کو پیغام دے دیا مکہ والوں میں نے نبی صلی اللہ سلام پر ایمان قبول کر لیا اب مجھ سے غلے کی امید نہ رکھ نہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اسلام باز آجاؤ کی مطلب بھی محمد کرو تو گویا وہ جو قہد سالی کا شکار تھے اللہ کے پندے بھوکے پیٹے مر رہے تو ان کے ساتھ مواسات ہوگی ان کی مدد ان کی آنت ہوگی لیکن موانات ولایت کا تعلق ولی یہاں پر تو اللہ کہہ رہے کہ تم کس کو نہ کرو القافرین من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو ولی نہ بناو سورہ الامران میں کہا جا رہے کہ مسلمان کسی کافر کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا آگے جا کے کہا جا کہ مسلمان اہل کتاب سے بھی ولایت نہیں کرے گے عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی ولایت نہیں کرو گے اور پھر تان ٹوٹے گی جا کے سورہ توبہ میں وہاں پہ تو اللہ بڑا سخت حکم دے دے گا کہ ایک مسلمان کہ اپنا باپ اور بھائی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کو فرما برداری پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر اپنے ماں بہن باپ اور بھائی کے ساتھ بھی باقی سب کچھ ہوگا ولایت نہیں ہوگی تو یہ پہلے کہا کافروں سے نہ کرنا پھر کہا جائے گا اہل کتاب سے نہ کرنا اور پھر کہا جائے گا کہ اگر تمہاری اپنے ادگرد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کو پریفیر کرتے ہیں تو پھر ولایت ان سے بھی نہیں کی جائے تمہارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری تمہارے اپنے ایمان کو بچانے اور گائیڈنس کے لیے ضروری اور یہ جو حکم دیا جا رہے نا یہ ہر سطح پر دیا جا رہے ایک فرد کی سطح پر بھی کہا جا رہے ایک مسلمان انڈویجیول ہے جیسے اگر جمیلہ ہے تو این اور مارگریٹ کے ساتھ پہلا سب کچھ کرے گی لیکن این اور مارگریٹ کے ساتھ جمیلہ دل کی دوستی کر کے اس کے طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرے گی اسی طرح عبداللہ جان یا پیٹر کے ساتھ دلی دوستی رکھ کے اس کو کاپی کر کے اس کا لباس اس کا کھانا اس کا پینا اس سے مشورے نہیں کرے گا یہ انڈویجیول لیول پر انفرادی سطح پر بھی اور کونی سطح پر بھی ایک اسلامی ریاست کافر ریاست کے ساتھ یا عیسائی اور یہودی ریاست کے ساتھ ان سے مشوری نہیں کرے گی ان سے دوستی کی داگ بول نہیں ڈالے گی دوستی کی پنگ نہیں چھرھائے گی اور پھر اپنے اپنے راز اپنے نیٹلیا ٹکنالوجی کے راز ان کے سامنے کھول کے ان کو ظاہر نہیں کرے گی اصول جب آتا ہے تو وہ سنہرہ اصول ہوتا ہے اللہ ہمیں قرآن کے اصولوں اور سنہرے اصولوں کو اپنی زندگی کے ہر شدہ اور خیر درجہ پر اپنانے کی تعفیق عطا فرمائے اللہ کہتا ہے مومنوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور اپنا ولی نہ بناؤ جو ایسا کرے گا کافروں کو اپنا ولی بنائے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بزاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لو مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس ہی طرح پلٹ کے جان نبی لوگوں کو خبردار کر دو تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے خاتم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے زمین چل ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز کب قیامت کے دن آدمی یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ کاش اب یہ دن اس سے بہت دور ہوتا ہیں اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما آخرت کے دن کی تیاری مالک یوم الدین سے ملاقات کی تیاری کا فکر غم ہمارا قالب فکر بنا اور ہمیں بہترین تیاری کی توفیق اتا فرما اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 پشلی آیات کے ساتھ اگلے رکوع کی پہلی آیات مربوط ہیں اور ایک continuity میں بات سمجھائی جا رہی ہے پیچھے کہا گیا کہ تم ولایت کافروں کے ساتھ نہیں کروگے تو دل کی محبت دوستی ولایت تو انسان کی ضرورت ہے کافی کرنا آئیڈیلائز کرنا فالو کرنا تو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر فالو کس کو کروگے کافی آئیڈیلائز گلامرائز کس کو کروگے اب یہ آیت نمبر 31 اور 32 میں سمجھایا گیا اور اس کے ساتھ ویسے کرنے والوں کو وعدہ بھی کیا اللہ فرماتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں تم کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کس سے مخاطب ہے ہم سب سے مخاطب ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے چلے ہاتھ کھڑا کریں جو اللہ سے محبت کرتے اور جو بہت ہی زیادہ کرتا وہ دو کھڑے کرتے ماشاء اللہ اللہ آپ سب کے اس عمل کو قبول کرے اللہ سے محبت کرتے ہیں اب خالی دعوے نہ کرتے رہو کیا کرو اپنی حب الہی کو ثابت کرنے کیا کرو محمد صلی اللہ علیہ کا اتباع کرو اللہ سے محبت کرتے ہو اس کا دعویٰ کرتے ہو اس کا اعلان کرتے ہو قول و قرار کرتے تو اپنی حب الہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ کی اتباع کرو ان کے جیسے بنو ان کی سنتوں کو اپناو تب تمہاری حب الہی کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا تو اپنی حب الہی کو ثابت کرنے کی کیا کرنا ضروری ہے کس کی اتباع کرو کس کو اپنا ولی بناو جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا بہت خوبصورت ہے یہ آیت اور میں آپ بتاؤں کہ جب سنتوں کے اتباع کی بات کی جاتی ہے نا کس سنتوں کو فالو کرو کھانے پینے سونے جادنے لباس ایسے پہنو جوتے ایسے پہنو موزے ایسے اتارو تو بہت دفعہ کچھ ٹیڑے دماغ کے لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں یا قرآن پڑھنے والوں کو کیا مسئبت ہے اب پتہ نہیں قرآن پڑھنے والوں کو کیا ایشو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی میم نیکھے نکالتے ہے کیا فرق پڑتا میں بتاؤ کیا فرق پڑتا دو فرق تو اس آیت نے بتا دی کچھ فرق میں بتا دی جب کوئی عمل ہم نے دنیا میں صبح سے شام تک جب تک ہم جاگ رہے ہیں کرتے رہے ہیں صبح سے شام تک سرگرمیاں جاری کھانا بھی کھانا پانی بھی پینے کپڑے اتارنی جیسے ہمارا دل کرتا کڑتا اتارنے جیسے دل کرتا کڑتا پہننا تو بس کڑتا اتار پہنا جاتے صرف کام ہوتا ہے لیکن اگر وہ کام کس طرح کرے جیسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو پھر صرف کام نہیں ہوتا کیا ہوتا عبادت ہوتی ہے عجر اس کا ایک ایک عمل ایک ایک اپٹیوٹی عجر اور ثواب اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بن جاتے آپ دیکھیں یہ کام تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہے نا بھئی کھانا کھانا نا سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے پانے بھی پینے کپڑے بھی پہننے اتارنے لیکن اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے گے اور کام بھی ہو جائے گا اور اجر بھی مل جائے گا سواب بھی مل جائے گا اور عبادت بھی ہو جائے گی مجھے بتائیں گھاٹے کا صحب ہے اور ویسے کرتے ہو آپ کا بل آتا ہے نہیں آتا نا نہ خرچہ نہ بل طاقت اتنی ہے وہ سوچ نہیں اور عادت ڈالنی ہے اور یہ ہے سنتوں کے اتباع کا سب سے بڑا فائدہ دوسرا فائدہ اللہ یہاں بتا رہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کو کپی کرنے لگو گے اللہ کے حبیب کا اتباع کرنے لگو گے پھر اللہ کیا کرے گا یحبیب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یہ فائدہ ہے اتباع سنت کا جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اتنی زندگی کو بھال لیتا ہے تو پھر اسے کون میں محبت کرتا ہے پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کہتا میرے حبیب کو کپی کروگے میرے محبوب کترہ بننے کی کوشش کروگے ہوں گی اس کو کیا کرے گا ان کو وہ معاف کر دے گا یہ دو انعامات جو آپ سے لوگ پوچھیں یا جو لوگ ٹیڑے دماغ پہ ایک اسرار کا مامل کریں کیوں بھائی ہم سنت کے مطابق کیوں عمل کریں ایک آپ کو بشی لاجک سمجھ میں آگئی ہے اور دوسری جب ہم سنت کا اطباع کریں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کریں تو یقینا یہ ممکن نہیں کہ اللہ اسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں گو ہم اطاعت کروگے تو حب الہی کے مستحق بنوگے گناہوں کی بکشش کے انعامات پاؤگے اور اگر اطباع سمت خبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کروگے تو اللہ کی محبت سے بھی محروم ہوگے اور کافروں کی طرح جخنم کی وعید پانے والے بدبخت بن جاؤگے اللہم لا تجعل منہم اللہم اجل من نار رب ابنی لعند بیت فالجنہ اللہ حساب يسیر اللہم انی اسال حب وحب من يحب وعمل اللذی يبلغ نی حب ربنا لا تزیر قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن رحم انکا انت وحاب سبحان اللہم و بحمد نشہد ان لا الہ انت نستغفر بنت بولیک سبحان وبکا رب عزت اما یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ و بالآلمين آمین سم آمین